اسلام علیکم مرمیشہ افشیر پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے پہلی سے محبت کے سیکنڈ آس اپیسوڈ کے ریویو کے بارے میں آج سیکنڈ آس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دیکھا بشرا کے اسرار کرنے پر اسلام اس کے ساتھ چل جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے صرف اس کے شوہر کے موت کا افسوس صرف اتنی ہی بات کہہ سکتا ہے اور وہیں پہ صدف جو ہے جب بشرا وہاں سے بہانے سے اٹھ کے چلے جاتی ہے اور صدف جاتا ہے اس کے صدف کو لے کے وہاں جاتی اور جہاں جو صدف ہے وہ جو ہے اسلام اس کے سر پر پیار دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہاں سے پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں وہیں پہ دوسری طرف جب یہ بات بدا چلتی ہے احمد اور اکرم کو اور اشرت کو تو وہ لوگ جو ہیں اس بات کو اشرت اس بات کے کافی خلاف ہوتی ہے وہیں پہ دوسری طرف رکشی جو ہے وہ بہت زیادہ خود کو کمرے میں بند کر کے جو ہے دکھی ہوتی ہے صدف جو ہے وہ رکشی ہوگیتی ہے آپ کو کل جو ہے احمد کی طرف جانا ہے اور وہیں پہ یہ بات جب اکرم جو ہے اشرت کو بتاتا ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس سے خود ہی بات کر لوں گی وہیں بشاہ جو ہے وہ اسلام کو کہتی ہے میں نہیں تمہیں ادھورہ دے سکتی تم جو ہے مکمل کر لو اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اسی تیسے کو فیصلہ نہیں کرنے دوں گا کہ جو قسمت نے مجھ سے چھنا وہ تم مجھے دو اور دوسری طرح وہ اسے سمجھاتی ہے لیکن وہ اس کی بات جو ہے معنی سے انکار کرتا ہے اکرم اسے کہتا ہے کہ تم اس سے کیا بات کرو تو کہتی ہے کہ میں اس سے اپنی طریقے سے بات کر لوں گی پہ کبھی آنے کی اجازت نہ دیتی وہیں احمد کہتا ہے کہ میں جو ہے صرف مجھے یہ ہے کہ کہیں صدف اس بات سے انکار نہ کر دے مجھے صرف اس کی فکر ہے اور وہیں پہ جو ہے پھر رکشیوان سے چلے جاتی ہے اور نرکز جو ہے اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اسلام جو ہے تمہارے پاس لوٹ کے ضرور آئے گا لیکن اس پر تم اس وقت صدف کی وجہ سے بالکل نہیں گوانا وہیں پہ بشا جو ہے اسلام اس کی بات مان لیتا ہے کہ تم اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور اس پر جو ہے رکشی کو منا کے ہی آنا وہیں جو ہے کل آخری اپیسوڈ میں دیکھیں گے جب اسلام فون کر کے رکشی کو کہتا ہے کہ کل جو ہے احمد کا بھائی اور صدف کی ماں تھی لیکن آج صرف رکشی اور جو ہے اسلام ملنا چاہتے ہیں ملتے وہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا ہوگا کیا یہ دنوں ایک ہوپ آئیں گے یا نہیں آپ یہ اپنی رائے کمیٹ کے ذریعے ضرور دیجئے